سلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپیز دیکھتے بھی ہوں گے اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے آج میں بنا رہی ہوں فش اور اس کو میں میرینیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ میں اس کو ہلتی لگا رہی ہوں اور دھونے کے بعد میں نے اس اچھی طرح صاف کر لیا ہے یہ تھوڑی سی ہلتی لگا دی ہے تھوڑا سا سرکہ ڈالوں گی میں اس میں اور اسے دس پندرہ منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی یہ لیڈی فش تھی مجھے تھوڑی سی ہی ملی کیونکہ یہ جب آتی ہے ہمارے گھر کے قریب مارکٹ میں تو بہت جلدی سیل ہو جاتی ہے تو جو تھوڑی سی ملی میں وہی لے آئی تو اسے لگا کے میں نے مسالہ رکھ دیا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے آپ فریزر میں کیسے محفوظ کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ عموماً یہ ہوتا ہے جب دال چاول بنے یا کوئی سبسی بنے تو کبھی شامی کباب یا ساتھ ہزبن میرے فرمائش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی فش فرائے کر کے لے آؤ تو میں جلدی سے دو تین جتنے بھی پیس چار میں نے فرائے کرنے ہوتے ہیں میں نکال لیتی ہوں مجھے آسانی رہتی ہے مسالہ لگا ہو تو اب یہ اس کے مسالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اس میں پساوہ لسہ ندرک تھا زیرہ پاورڈر تھا دھنیا پاورڈر تھا لیمو کا رس ہے اجوائن ہے کٹی ہوئی اور یہ تھوڑا سا آئل ہے اور یہ نمک ہے اور اس کے علاوہ لال میرچ پاورڈر ہے اور یہ لسہ ندرک کا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب مچھلی جو ہتی اس کو میں نے دھو لیا اس میں سے حلدی سرکہ نکال لیا اب اس میں یہ میں تمام مسالے شامل کر دوں گی لال میرچ پاورڈر نمک اور یہ لسہ ندرک اس کے علاوہ اجوائن بھی جائے گی اور لیمو کا رس وغیرہ سب اس میں جائے گا یہ مچھلی جو ہے یہ سمندری مچھلی ہوتی ہے عام طور پر جو فریش وارٹر فش کھانے کے عادی ہوتے ہیں انہیں میرین وارٹر فش اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن آپ اسے ضرور بنائیے گا میرین وارٹر فش کھانی چاہیے اس میں آئیڈین کا کنٹنٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کو اویلیبل ہو کراچی میں تو مل جاتی ہے فشری وغیرہ میں آسانی سے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ میں نے اس میں اجوائن اور یہ تمام مسالے ڈال کر اور تھوڑا سا اویل چڑک کر میں اس کو اب میرینیٹ ہو لے کے لیے رکھوں گی پندرہ سے بیس منٹ تک اس کی میرینیشن جو ہے وہ کافی رہتی ہے کیونکہ مچھلی تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے جلدی میرینیٹ ہو جاتی ہے اور یہ مچھلی تو ویسے بھی تھوڑی چھوٹی نازک اور پتلی سی ہوتی ہے اس کے لیے دس پندرہ منٹ کی میرینیشن بہت ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دس پندرہ منٹ بعد ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اب یہ آپ دیکھیں اسے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اور میں نے اب لے لیا ہے تھوڑا سا بیسن بیسن کچھ لوگ اس کے اوپر ڈائریکٹ بھی چھڑک دیتے ہیں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گی وہ میں مجھے اچھا لگتا ہے میں اس طرح سے بھی کرتی ہوں کبھی کبھی اوپر چھڑک کے بھی میں مکس کر دیتی ہوں لیکن یہ طریقہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہ ایک ٹری تھی میری رفسی ٹری ہے میں نے اس کام کے لیے رکھی ہوتی ہے شامی فریز کرنے ہو یا فش تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں اس پہ میں نے ایک فائل لگا لی آپ فائل نہ لگانا چاہے تو کوئی پلاسٹک بچھا لیجے شاپنگ بیک ساف ستھرا کٹ کے اس کی لیئرز بچھا لیجے اب یہ میں نے فش پکڑ کے اس کو میں اب بیسن میں رول کر رہی ہوں اور اس طرح سے میں رول کرنے کے بعد اسے چھٹک لوں گی تھوڑا سا تاکہ اس کے پر سے اضافی بیسن نکل جائے اب میں اسے فائل پہ رکھتوں گی اس طرح سے اس طرح میں تمام جتنے بھی پیس ہیں انہیں میں بیسن میں رول کر کے اس طرح آپ کرمز لگاتے ہیں یا میدے وغیرہ کی کوٹنگ کرتے ہیں بروز کے لیے اس طرح سے میں اس کی ایک ایک کوٹنگ کر کے اور میں اس کو اس طرح سے اس میں رکھتوں گی یہ بہت لائٹ بنتی ہے اس وجہ سے اس پہ موٹی کوٹنگ نہیں آتی یہ صرف مسالے کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں اس میں جو بیسن لگاتے ہیں اس پہ موٹی پرت نہیں آتی مسالے کی جب آپ فرائے کریں گے اب یہ دیکھیں ایک سائٹ ٹری کی جو ہے وہ فل ہو گئی ہے نیچے والی لیئر اب میں ایک اور فائل کا پیس لگا کے باقی کے جو فش کے پیسز ہیں وہ بھی میں اس میں کوٹ کر کے بیسن سے وہ بھی میں رکھتوں گی یہ اب باقی کے پیس بھی جو ہے وہ میں کوٹ کر کے رکھ رہی ہوں اب آپ دیکھیں یہ ہو گئے اور اب میں نے فائنل جو ہے اس کے اوپر یہ فائل سے اس کو کور کر دیا اب میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی جتنی مجھے چاہیے ہوگی میں بنا لوں گی ابھی مجھے تھوڑے بہت پیسز بنانے تھے وہ اب میں فرائے کر رہی ہوں فرائنگ پین میں شالو فرائے کر رہی ہوں دی فرائنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے ایک سائٹ پہ ہم اسے پانچ سے چھ منٹ فرائے کریں گے پھر دوسری سائٹ پلٹیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ اور فرائے کریں گے ہر سائٹ پہ اور پھر ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ پہلے سے کچھ فش تھی میرے پاس مجھے یہاں پہ ایک دفعہ کیٹ فش یعنی جسے ہم پاکستان میں عام طور پہ کھگا مچھلی کہتے ہیں وہ ملی تھی اسے بھی میں نے مسالہ لگا کے رکھا گیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہزمنٹ کی فرمائش ہوتی ہے خاص کر جب دال بنے چاول یا سبزی کے ساتھ تھوڑی سی فش بنا لاؤ یا شامی بنا لاؤ اکثر تو فش ہی پسند کرتے ہیں تو کافی فش کو میں مسالہ لگا کے رکھ لیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئی ہے ایک سائٹ سے اور دیکھیں مسالہ نہیں اترا ہے اس پہ سے بلکل اس کی کوٹنگ سے ہی ہے اور نہ ہی موٹی کوٹنگ ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میرین وارٹر فش میں ویسے بھی قدرتی طور پر اپنا ایک اس کا ہلکا سا اس کا گوشٹ کا سائکہ نمکین ہوتا ہے اور جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ کھانے کے انہیں تو خیر بہت اچھی لگتی ہے فریش وارٹر کھانے والے تھوڑا سا خبراتے ہیں لیکن آپ ضرور درائے کیجئے گا اس فش کو آپ اس طرح سے رہو بنا لیں کوئی فش پلے وہ سیم آپ اس کی مرینیشن کریں اور آپ اس طرح سے فریز کر لیں جو تمام اس کے انگریجنٹس اور ان کی کونٹیٹی میں نے دیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ